رادے رادے جے سرکشنا بولیے ایک ادسی مہرانی کی جے پورے سال میں چوبیس ایگ ادسی اور ادھک ماس ہونے پر چھبیس ایگ ادسیوں کا برت رکھا جاتا ہے ایگ ادسی برت اور اصار کا مہینہ دونوں بہوان بشنو کو اتی پریہ ہے اس لئے اصار ماس کے ایگ ادسی کا بشش مہت ہوتا ہے یوگنی ایگ ادسی برت اصار مہا کے کرسن پکش میں رکھا جاتا ہے اس دن برت اور بہوان بشنو کی پوجہ کرنے سے دھر میں شکھ سمردی اور سانتی آتی ہے یوگنی ایگ ادسی نرجرہ ایگ ادسی کے بعد اور دیو سینی ایگ ادسی سے پہلے کی جاتی ہے تو آئیے جانے اس سال یوگنی ایگ ادسی کا برت کس دن رکھا جائے گا پوجہ اور پرادہ کا سمیں کیا رہے گا یہ سب جانگاری اس ویڈیو کے مادم سے ہم آپ کو بتائیں گے اندو پنچانگ کے انسوار اسان ماس کے کرسن پکش کی ایگ ادسی تیتھی ایک جولائی کو پراتہ دس بج کر چبیس منٹ سے پرارم ہو رہی ہے اور دو جولائی کو صبح آٹھ بج کر چونتیس منٹ پر سماپت ہو رہی ہے ادیہ تیتھی کے انسوار یوگنی ایگ ادسی کا برت دو جولائی دو جر چوبیس کو رکھا جائے گا وہی یوگنی ایگ ادسی کا برت کا پارائن تین جولائی کو صبح پانچ بج کر اٹھائیس منٹ سے لے کر کے سات بج کر دس منٹ کے بیچ میں کیا جائے گا دو آدسی تیتھی تین جولائی کو صبح سات بج کر دس منٹ پر ساپت ہو جائے گی یوگنی ایگ ادسی کا برت دو سب یوگوں میں پڑ رہا ہے یوگنی ایگ ادسی کا دن تری پشپک یوگ اور سروار سدھی یوگ کا نیرمان ہو رہا ہے سروار سدھی یوگ دو جولائی کو پرات ہے پانچ بج کر ستائیس منٹ سے لے کر کے اگلے دن تین جولائی کو صبح چار بج کر چالیس منٹ تک رہے گا وہی تری پشپک یوگ دو جولائی کو صبح آٹ بج کر بیالیس منٹ سے لے کر کے تین جولائی کو چار بج کر چالیس منٹ تک مان ہے جوتیس کی انسار سروار سدھی یوگ میں کیا گیا کوئی بھی کار شفل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی تری پشپک یوگ میں پوجہ پاٹھ دان یگ یا کوئی اور شبکار کرنے پر اس کا تین گناہ فن ملتا ہے تری پشپک یوگ میں یوگنی ایگ ادسی برت کی پوجہ کرنا بیہت فلدائی ایوم شکدائی مانا جاتا ہے یوگنی ایگ ادسی کے دن اس پرکار کریں بھاگوان بشنو کی پوجہ اڑسنا یوگنی ایگ ادسی کے دن شبہ اٹھ کر برہم مورت میں رشتان کرنا چاہیے اس کے بعد سوچھ بست دھارڈ کریں بھاگوان ہری بشنو کیوں پیلہ فشپ اتیہ پریہ ہے اس لئے ان کو پیلے رنگ کے بستر ایوم پیلے فشپ دھارڈ عوش کریں بھاگوان بشنو کی پوجہ کے لئے چوکے سجائے اور بھاگوان بشنو کی پرطمہ استعاپت کریں اس کے ادرکت بھاگوان بشنو پر پیلے فشپوں کی مالات پر کریں بھاگوان بشنو کو تلگ لگائیں پوجہ سامکری میں تلسی دل، فل، مٹھائی اور فول آدھی سمرت کی جاتے ہیں اس دن یوگنی ایگ ادسی کی قطعہ سنیں اور اگلے دن برت کا پارن کریں یوگنی ایگ ادسی کے لئے دن بھاگوان بشنو کی پوجہ کرنے سے اٹھاسی اجر برامونو کو بوہن کرانے کے برابر فل کی پرابتی ہوتی ہے ساستروں میں ورنت ہے کہ جو بھی کوئی guys die یوگنی ایگ ادسی کے برت رکھتا ہے اس کے دارک کیے گئے پر شو گناھ ادھک فل دینے والے ہوتے ہیں اور شفر پرطر کرتے ہیں یوگنی ایگ ادسی کے لئے دن بھاگوان بشنو کی پوجہ کرنے سے اٹھاسی اجر برہمون کو بوزن کرانے کے وراؤر فل کی پرابطی ہوتی ہے ساستروں میں وردن آیا ہے کہ جو بھی بیکتی یوگنی ایک ادلشی کا برت رکھتا ہے اس کے دارہ کیے گئے پنج شوگنا ادھگ بڑھ جاتے ہیں اور شب پرپردان کرتے ہیں دھارمک ماندہ کی انزار اس بشش دن پر بہوان بشنوں کی بیدیبت اپاسنا کرنے سے بیکتی کو سکھ خمردی اور احسر کی پرابطی ہوتی ہے ساتھ ہی اس دن دانپن کننے سے اکشپنن کی پرابطی ہوتی ہے ایک ادلشی برت کے بشے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بیکتی ایک ادلشی کا برت بیدیبت روپ سے پارن کرتا ہے انہیں مرتیوں کے بعد سور کی پرابطی ہوتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کربہ کر گئے اپنے مطروں کو ساتھ سیئر اوش کریں کومنٹ باکس میں جائے سری منداران اوش لگیں جائے سری را دے